موسیقی السلام علیکم دیئر ویورز صحت کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نوویڈیٹ ٹیبلٹس کو ڈسکس کریں گے نوویڈیٹ ٹیبلٹس یہ پانسو میلی گریم میں بھی ہوتی ہے اور دو سو پچاس میلی گرام میں ہوتی ہے بہت زیادہ انفیکشنز میں کام آتی ہیں تو آئے اس کے تفصیل کو پڑھتے ہیں اچھا سب سے پہتے اس کی کمپوزیشن کو پڑھتے ہیں اس کی کمپوزیشن ہے سپرو فلاکسسین ایچ سی ایل یہ اس کی کمپوزیشن ہے اور یہ دو سو پچاس میلی گرام میں بھی ہوتی ہے اور پانسو میلی گرام میں بھی ہوتی ہے سپرو فلاکسسین ایچ سی ایل اب اس کی بینیفیٹس کو پڑھتے ہیں یہ ٹیبلٹس کانسی اور نمونیا کے لئے مؤثر ہے کیونکہ یہ انٹی بائیوٹک ہے سو کانسی اور نمونیا دونوں کے لئے یہ موفید ہے بھی استعمال کر سکتے ہیں سینوسائٹس یعنی سینس میں انفیکشن کے لئے یہ موفید ہے کان کے اندرونی حصے میں انفیکشن کے لئے بھی موفید ہے آپ اس کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں سکن میں اگر کوئی انفیکشن ہو تو اس کے لئے بھی یہ زبردست ہیں آپ سکن میں انفیکشن کے لئے بھی اس استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پیشاب کی نیلی میں انفیکشن ہو تو اس کے لئے بھی یہ موفید ہے اور موفید ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر انفیکشن یعنی پوشیدہ جو اجزاء ہوتے ہیں اگر اس میں انفیکشن ہو تو اس کے لئے بھی نویڑی ٹیبلٹس بہترین ہیں اس کے علاوہ اگر انٹسٹائن میں آنتوں میں انفیکشن ہو تو اس کے لئے بھی نویڑی ٹیبلٹس محصر ہے اور موفید ہے آپ اس قسم کے انفیکشن کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا چونکہ نویڑی ٹیبلٹس یہ انٹی بائیوٹک ہے بکٹیریا کو ختم کرنے میں کام کرتا ہے تو یہ ٹائفائڈ میں بھی موفید ہے اور ہیزے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جسے انگلش میں کالورا کہتے ہیں اچھا یہ تو ہم نے پڑھ دی نویڑی ٹیبلٹس کے بینیفٹس اب اس کے سیڈ ایفٹس کو پڑھتے ہیں کہ اس کے ممکنہ سیڈ ایفٹس سے معذر اثرات کیا ہو سکتے ہیں متلی آنا تو اسے متلی آ سکتی ہے الٹی ہونا سردرد سرچکرانا آنکھوں کے سامنے دندلہ پنچھا جانا ہاتھ پاؤں میں کمزوری اور جوڑوں میں سوزش محسوس ہونا تو ڈیر ویرز اگر ان سائیڈ ایفٹس میں کوئی بھی آپ کو فیل ہوا نویڑی ٹیبلٹس کے استعمال کے دوران تو آپ پھر نویڑی ٹیبلٹس کا استعمال بند کر دیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں تب ہی آپ جاری رکھیں جس طرح آپ کو اپنی ڈاکٹر مشورہ دیں اب کانٹرائی انڈکیشنز کو پڑھتے ہیں کہ کن لوگوں کو نویڑی ٹیبلٹس استعمال نہیں کرنی چاہیے حاملہ خواتین استعمال نہ کریں جو پلگنٹ خواتین بہنیں ہیں وہ استعمال نہ کریں دودھ پیلاتی جو مائے ہیں ان کو بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ بھی استعمال نہ کریں اچھا جو سپرو فلوکسسین سے ہائپر سنسٹیو ہو مطلب اس سے وہ الرجک ہو تو ایسے ہائپر سنسٹیو لوگ کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ بھی استعمال نہ کریں اٹھارہ سال سے جو کم عمر والے بچے ہیں تو ان کے لئے نوویڈٹ ٹیبلٹس استعمال کرنا ممنوع ہے وہ استعمال نہ کریں اس کے علاوہ جگر کے جو مریض ہیں ان کو بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ بھی نوویڈٹ ٹیبلٹس استعمال نہ کریں اچھا اب پڑھتے ہیں کہ اس کو استعمال کس طرح کیا جائے کتنے دنوں میں استعمال کیا جائے نمونیا میں ایک ہفتے سے آپ دس دن تک استعمال کر سکتے ہیں مطلوبہ نتائج تک اگر جوڑوں میں انفکشن کے لئے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ہفتے سے دس دن تک استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نتائج مل جائیں گی پیش آپ کی نائل میں اگر انفکشن ہو تو اس کے لئے زیادہ سے تین یا چار دن تک پانچ دن تک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹائ فائٹ کے لئے اگر استعمال کرتے ہیں تو دس دن تک آپ استعمال کریں تو ڈی ار ویورز یہ تھی نوویڈٹ ٹیبلٹس کے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہے ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں ہماری ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کا ایکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے ویڈیو کا پتہ چل سکے اپنا بہت سارے خید رکھی اللہ حافظ